عنوان کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ایک تفصیلی تجزیہ تاریخی امن کا معاہدہ مقدمہ نوندین سپٹی آئیٹ میں تستخط ہونے والے کیمپ ڈیوڈ اکارڈز شرکی و ستی میں امن کی تلاش میں اہم موڑ ہے اسرائیل کے وزیراعظم مناخیم بیگناور مصر کے صدر انورساداتکو ملحائے کرکے اسرائیل کے صدر جمی کارٹر کے دلالتی ذریعے ایک ساتھ لانے والے یہم اہدات اسرائیل اور مصر کے درمیان سفارتی تعلقات کے بنیاد رکھتی ہیں یہم قالہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کا تفصیلی اور مکملت جزیہ فراہم کرتا ہے جس میں ان کے تاریخی سیاکو سباک مذاکراتی عمل اہمی معاہدے اثرات اور وارثی شامل ہیں عرب اسرائیلی تعلقات کے پیچھے دہ منظر نام میں تاریخی سیاکو سباک، کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کی جڑے اور باسرائیلی تنازت واپس جائیں جو دہائیوں سے دشمنی، جنگوں اور ناکام آمنگ کی کوشوں سے مشہور ہے اسرائیل کے قیامنے نے نائنز و چوزلیچ میں فلسطینیوں کے ادفہ کیا اور اس کے عرب پڑوسیوں کے ساتھ خاکو باری کیا ایک دور چلا دیا نائنز سکسیفیڈک کیچ نجنگ میں زیادہ تنازات پڑھ گئے جس میں اسرائیل نے سیناء شبا، غزہ، ویسٹ پینک اور مشرق یاوش شلیم قوبزہ کیا استنازہ کے منظر نامے میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈز آمید کی گہرائی میں سما جاتے ہیں مذاکراتی عمل کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کے مذاکرات تھائزد دنوں میں فائس ستمبر سے سنہ سارے ستمبر ہی نائنز و سامزی آسکو میریلنڈ، میریلنڈ، امریکہ کے صدر کے عوامی علاقے میں مناقد ہوئی صدر جمی کارٹر نے دلالتی کردار ادا کیا مناخیم بھی گناور انورسادات کے درمیان مذاکرات کی بحثوں کو آسان کیا مذاکرات کے دوران چیلنجز سے بھری تھے جبکہ دونوں جانبین کو بہت زیاد ہبندوبستہ کی پوزیشناور امن، سرکاریت اور قومی شناخت کی پریشانیوں کا سامنا تھا مگر مشکلات کے باوجود رہنماوں نے جرتاور عظمت کھایا کھمشتر کے بنیاد پر پہنچنے کے لیے نتیجتان تاریخی معاہدہ پر پہنچ گئے اہم معاہدے کیمپ ڈیوڈا کارڈز دو اہم معاہدوں پر مشتمل تھے آہ، مشرق وسطی میں امن کا فری موک یہم آہدہ اسرائیلہ اور اس کے عرب پڑوسیوں کے درمیان آمن کی حاصل کرنے کے اصولہ اور رہنماوں کو وضاحت دیتا ہے اس میں امن کی لیے مذاکرات کی ضرورت کو مسترکم تصور کیا گیا امن اور قبض حاکی واپسی اس میں اسرائیل کا سینہ شبہ پر مصر کے حکومتی تقید سلیم فلسطینی مسئلے کو مذاکرات کے ذریعہ حل کرنے کی اہدداری اور مستقبل کی آمن کی لیے فری مور کا قائم کرنا شامل آئے اسرائیلی مصری امن کا معاہدہ کیمپ ڈیوڈا کارڈز کامرک زینق تا اسرائیلی مصری امن کا معاہدہ تھا جو ڈی سکسکس مارچ اینس نائٹس کو دستخت ہوا یہ معاہدہ اسرائیلہ اور مصر کے درمیان تعلقات کی آدلاتی سازش شکیت سزدی کرتا ہے اور اہم مسائل جیسے سینہ شبہ سے اسرائیلی فورسز کی واپسی سفارتی تعلقات کی قیام اور جنگ بندی کی کمہ ماہدات پر بات چیت کرتا ہے اس ماہدے میں سکورٹی کی بنیادی ترتی بات بھی شامل ہیں جو ڈیملی ٹرائزڈز زونزا و نگرانی کے انتظامات کو شامل کرتی ہیں اسراتز اور وارثی کیمپ ڈیوڈا کارڈز نے مشرقوست یاور عالمی برادری پر گہرہ اثر ڈالا اسرائیلہ اور مصر کے درمیان تعلقات کی آدلاتی سازش نے دہائیوں کے دشمنی کو ختم کیا اور علاقائی میں مستقبل کے امنی ماہدات کیا یکنمون حکائم کیا انور ساداتکہ اسرائیل کے ساتھ آمن کی خواہش منظر عام پر لانے نے مصر کو عرب لیگ میں دوبار حشمولی حصل کرنے کاراستہ دکھایا اور متعاقب آمنہ ماہدات کے راہہ کھولی جیسے 1994 میں اسرائیلی اردنی آمن کی ماہدہ اکارڈز نے جمی کارٹر کی آمن پیدا کرنے والی شناخت کو مضبوط بنایا اور انہیں دودھاز اڈو میں نوبل آمن پرائز دیا مگر کیمپڈیوڈ اکارڈز کو بھی تنقیدہ اور چیلنجز کا سامنا ہوا اس ماہدہ نے فلسطینی مسئلہ اقبز حشدہ علاقوں کے حالات پر باتچیتنہیں کی جس کیو جیسے علاقائی دشمنیوں اور تنازعات میں مزید تشدد آیا کیمپڈیوڈ کی ادم موجودگی پرکامپڈیوڈ میں فلسطینی نمائندگی نے ارباسرائیلی اتنازع کے پیچیدگیوں کو نشان دیا اور مکمل آمنی معاہدہ حل حاصل کرنے کے چیلنجز کا سامنا کیا اختتام کیمپڈیوڈ اکارڈز آدم موقع گفتگو اور مذاکرت میں امن پیدا کرنے کی قوت کی گواہی ہیں جبکہ یہ ہرباسرائیلی اتنازع کو مکمل طور پر حل نہیں لائے لیکن وہ ہم استقبل کے امنی معاہدہ کے لئے بنیاد رکھتے ہیں اور ممکن حامنی کے درمیان پیشرفت کے امکانات کو ظاہر کرتے ہیں ہم کیمپڈیوڈ اکارڈز کی وارسی کے بارے میں گوھر کرتے ہیں ہمیں اسرائیل کے امن کو تلاش کرنے اور قیادت مذاکرت اور بین سے الاقوامی تعاون کے اہم کردار کیا ہمیت کی یاد دلائی جاتا ہے